نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں فینل بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ شلندر چوہان اور سب سے پہلے بات کریں گے سیتا پور کی خبر کی بجلی کٹوٹی کے چلتے ویکسین پر منڈرہ رہا خطرہ اسپتال میں رکھی لاکھوں کی ویکسین ہو سکتی ہے خراب تو بجلی کٹوٹی کا اثر اب ویکسین پر بھی ہو رہا ہے سیتا پور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں اگوشید بجلی کٹوٹی سے زلے میں ہاہاکار کی ستتی ہے سری ایچ سی ادھکشک نے منتری اور اچھا دھکاریوں کو پتر دیا ہے کئی دین بیٹ جانے کے باوجود نہیں ہوئی کوئی سنوائی ادھکشک نے ویکسین بچانے کیلئے سرکار سے گوہار لگائی ہے سامدائی سواشتھ کے اندر پر سینڈی کا یہ پورا ماملہ ہے بجلی کٹوٹی کے چلتے ویکسین پر منڈرہ رہا خطرہ ویکسین کو جو تیمپریچر چاہی ہوتا ہے بجلی کٹوٹی کی وجہ سے وہ مینٹین ہو پا رہا ہے پریزر بند ہے جس کی وجہ سے اب کورونا کی جو ویکسین ہے اس کو کیسے بچائے جائے ایک بڑی چنتہ کا وشہ سیتاپور کا ماملہ آپ کو بتا رہے ہیں سی ایچ سی ادھکشک نے منتری اور اچھا دھکاریوں کو پتر دیا ہے اور ویکسین کو بچانے کی اپیل کی ہے کئی دین بھی دی جانے کے باوجود کوئی سنوائی اب تک نہیں ہوئی ویکسین بچانے کیلئے سرکار سے گوہار لگائی ہے سی ایچ سی ادھکشک نے سامدھائی سواست کندر پر سینڈی کا یہ پورا ماملہ آپ کو بتا رہے ہیں اسپتال میں رکھی لاکھوں کی ویکسین خراب ہو سکتی ہے لائٹ کے پہلے تو یہاں پہ پوزیشن ٹھیک رہتی تھی لیکن ابھی بگت دس دنوں سے بہت ہی ستھیاں خراب ہیں مطلب ہمیں دو گھنٹے لگاتار بھی لائٹ نہیں مل پا رہی ہے جو کہ ہمارے ہم ویکسین رکھنے کا سٹورے سکول چین کے پر پرس سے ویکسین جو رکھی جا رہی ہے تو ان کے لئے ہمیں کم سے کم مینمم دس کنٹے لائٹ کانٹینیو بہت جنگت ہوتی ہے تو وہ ہمیں بہت زیادہ اس کے لئے چھنٹہ ہو رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے جو سے کیا کہتے ہیں پیجلی بیبھاگ کو لکھٹ میں بھی دیا ہے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی اچھت کاروائی نہیں ہوئے اور اسی خبر پر سیتاپور سے ہمارے سمادہ دتا عبرار علی جڑ گئے ہیں عبرار جو یہ معاملہ سامنے آیا ہے جو فریزر ہیں ویکسین کا جو سٹاک رکھا جاتا ہے اس کو لے کر کیا جنریٹر کی کوئی عوستہ نہیں کی گئی ہے جی آپ کو بتانا چاہوں گا یہ سیتاپور کے سامدہ ایک سواسکیتر پرسینڈی کا معاملہ ہے لیکن وہاں پر سیتاپور سے ہم نے جو بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ جنریٹر تو ہے لیکن اتنا بجٹ نہیں آتا ہے کہ اس کو چوبیس گھنٹے چلایا جاتے ہیں کیونکہ لائٹ تو آتی ہے کونکہ لائٹ تو آتی ہے کونکہ لائٹ کلیے کم سے کم اگر بیکٹین کو تمپریچر جو چاہیے ہوتا ہے کم سے کم دس گھنٹے لائٹ چاہیے نہیں تو اس کا تمپریچر اگر نہیں ملے گا تو وہ بیکٹین لاکھوں کی جو بیکٹین ہے پلچ پولیو کی ہے کووک کی ہے وہ ساری خراب ہو چاہے گی جو جس کو لے کر انہوں نے منتری کو ایک لیٹر بھی سوپا ہے اور آدھیکاریوں کو بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جلد سے جلد اس کی بیوستہ کرائی جائی نہیں تو جس طرح سے جنریٹر اتنا نہیں بجٹ ہے جس کے چلتے وہ پورا کر پائیں اور بیکٹین خراب ہو سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں سنکر تو یہ گاؤں کی الگ بات تھی کہ گاؤں میں لوگوں کو کسی طریقے سے وہ ارجس کر لیتے تھے لیکن جو بیکٹین لوگوں کی بچانے کیلئے رکھی ہے وہ اگر خراب ہو جائے گی بجلی کے چلتے تو کہیں نہ کہیں بڑا سنکر خراب ہو سکتا ہے ابراہر کیا آشواسن دیا گیا ہے ادھیکاریوں کی طرف سے جو پتر دیا گیا ہے ان سے جو سی ایسی ادھیکٹ کے ہماری بات ہوئی تو ان کا صاحب طرف کہنا تھا کہ ہم نے لیٹر لکھا ہے پرساسن کو لکھا ہے اس کے علاوہ منتری کو لکھا ہے لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے دس دنوں سے لگاتار کیول دو تین سے چار گھنٹے ہی لائٹ مل پا رہے ہیں جبکہ وہاں پر اس کے تیمپریسر کے لیے بیکٹین کو لے کے یہاں پر کیول دس گھنٹے کی کم سے کم لائٹ ان کو چوبیس گھنٹے میں ملنی چاہیے تب جا کر وہ بیکٹین کو بچا سکتے ہیں اب اس کا سنکر جرور کھڑا ہو گیا وہ بھی آڑے آ رہا ہے بجٹ اتنا ہے نہیں کی جنریٹر میں جو تیل ہے اس کی ویرستہ کی جا سکے شکریہ براد جانکاری کے لیے سیتاپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں ویکچن کے سٹاک کو لے کر سنکٹ آ گیا ہے پریزر جو ہے وہ بجلی کی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہے اپنے ویکچن ہمارے پاس تو ڈوز میں ہے یہ دیکھئے سمیں 25% یہاں پر کمپرچر دیکھنا رہا ہے